کل آسٹیلیا سے ونڈے ورلڈ کپ میں بھات کی ہار کے بعد سوشل میڈیا پر کئی طرح کی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں ان میں کچھ ویڈیو جھیں کچھ تصویریں ہیں اور ایک پنوٹی کے نام سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے جس میں خاص کر پی ایم موڈی کو ٹرول کیا جا رہا ہے کیونکہ پردان منتی نریندر موڈی اور امیش شاہ دونوں میچ دیکھنے کے لیے خود اسٹیڈیم میں پہنچے ہوئے تھے تو اس تعلق سے پہلے ہی یعنی میس سے پہلے ہی اس طرح کی چیزیں چلنے لگی تھی پنوٹی اب دور ہی رہے اتنے سالوں بعد تو سنہیرہ موقع آیا ہے سوریہ پرتاب سنگھ لکھ رہے ہیں دونوں دکھی کوئی تو پنوٹی لگی نہیں تو بہت اچھا کھیل رہے تھے منع کیا تھا مت جاؤ رحم کرو لیکن اس کے علاوے ایک ویڈیو بھی کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں آمی شہا اور نیندر موڈی ہستے دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ اس وقت پورا دیش گم میں ڈوبا ہوا تھا کیونکہ بھارت کی ہار کے جو آثار ہے وہ دکھنے لگے تھے اس کے علاوے ایک اور یوجر لکھ رہے ہیں موڈی جی دیش کے لیے پنوٹی بن کر آئے ہیں جب سے گدی پر بیٹھے ہیں نوٹ بندی، تالہ بندی، لوکڈاؤن، ساری بیماریہ پنوٹی بن کر دیش ملائے ہیں یہ بی جے پی پارٹی والے آج بھی ایسی پنوٹی لگ گئی ہے کہ بھارت میچ ہار گیا ہے اس قرآن سدھی چودھری کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ خود اپنا ویڈیو بنا رہے ہیں اسٹیڈیم میں موجود ہے تو وہاں بھی ہیج ٹیک پنوٹی کے ساتھ ان کے ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا ہے اور پور کپتان کپیل دیو کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں کہ کپیل پاجی کی جگہ پنوٹی اسٹیڈیم میں ہے کپیل دیو نے کہا ہے مجھے نہیں بلایا میں نہیں گیا میں تو چاہتا تھا کہ میری پوری 1983 والی ٹیم کو بلاتے تو بھی بہتر رہتا لیکن اتنا کام چل رہا ہے اتنے لوگ ہیں اور ذمہ داری ہے کبھی کبھی لوگ بھول جاتے ہیں ایک اور یوجر لکھ رہے ہیں پنوٹی تم دور ہی رہنا جب جب نائندر موڈی نے میچ دیکھا ہے تب تب انڈیا میچ ہارا ہے نریندر موڈی کرپا اسٹیڈیم سے دور رہے یہ جو پوشٹ ہے دو دن پہلے کی ہے یعنی میچ سے پہلے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا پر چلنے لگی تھی ایک یوجر لکھ رہے ہیں یہ تو ڈیبیٹ لگا کر بیٹھ گئی تھی جیسے نریندر موڈی بیٹنگ باولنگ وکٹ کیپر فیلڈنگ کے چھیتر میں سب سے بڑے کھلاڑی ہیں یہ نہیں جانتی کہ فلانے سب سے بڑے پنوٹی ہیں توفیق احمد لکھ رہے ہیں بھارت سارا میچ جیتا کیونکہ راشت پنوٹی اسٹیڈیم نہیں گیا تھا اسٹیڈیم کا نام بھی پنوٹی کے نام پر ہے دیش کو ڈوبونے والا مہانو بھاو ٹی وی پر دکھی گیا اس قرآن بابا لپیٹو ناتھ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ نریندر موڈی اسٹیڈیم کا نام بدل دینا چاہیے کیا آپ سہمت ہیں تو اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پر کافی زارہ گردش کر رہی ہیں تو آپ کا اس پر کیا کہنا ہے اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیں